اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید رسل خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پن ویل پیزا یا آپ اسے پیزا ٹویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا تو پیزا ہی ہے بس اسے ہم ایک ٹویسٹ دے دیتے ہیں جس وقت سے ایک دیفرنڈ رسل آتا ہے اور دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو خوشی خوشی اس کو کھاتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن میں جتنی کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں میں ایک کپ کا بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈبل بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک کپ میدہ لیں گے ہم اس میں اس کی ڈو کے لیے ون ٹیبل سپون خمیر پاودر ون ٹی سپون شوگر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون آئل اور ایک کپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ جائے گا اس میں ان سب چیزوں کو ملا کے ہم ڈو بنا لیں گے اور جو اس کی فیلنگ میں جائے گا وہ جائے گی چکن بونلس ایک پاؤ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ون ٹی سپون چلی ساوس ون ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ان سب چیزوں سے ہم فیلنگ تیار کریں گے اور جو ہم پیزا پہ لگائیں گے وہ ہے یہ پیزا ساوس یہ میری ہوم میٹ ہے اور یہ ہے موشڈیلا چیز ون کپ کچھ کیپسکم ہے کچھ ریڈ بیل پیپر ہے کچھ آلیوز ہیں اب ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈو ڈو بنانے کے لیے جیسا کہ آپ کو بتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جو ڈرائنگ ویڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مکس کر دیتے ہیں اس میں میں نے ون ٹی بل سپون جو ہے وہ ایسٹ پاوڈر یعنی خمیر پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون شوگر لی ہے ون ٹی سپون اس میں سالٹ گیا ہے ون ٹی بل سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے آئل اور ایک کپ میرے پاس نین گرم دودھ ہے اس سے ہم اچھی طرح سے ہماری ڈو بنا لیں گے اور یہ ڈو بنا کے ہم رکھ دیں گے اس کو ایک سے ڈرگنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے یہاں میں تیار کر رہی ہوں فیلنگ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون آئل اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں چوب کارلک جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس کے لیے میں نے ایک دو جوے لیے ہیں لیسن کے اور اس کو میں چوب کر کے اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو میں گولڈن براؤن نہیں کروں گی ہلکا سا بس میں آئل میں اس کو فرائے کروں گی اور ساتھ اس میں شامل کر دوں گی چکن اور چکن کو میں اتنا لیسن کے ساتھ پکاؤں گی کہ چکن کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے یعنی وائٹ سا کلر آ جائے چکن پہ پھر اس میں مارے جو بھی سارے انگریڈنٹس ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے اور اس کو چکن کلنے تک اچھی طرح سے پکا لیں گے اب ہم اس کی فیلنگ کر رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے جو دو بنائی تھی وہ میری رائز ہو گئی تھی اچھے سے ایک سے ڈیر گھنٹے میں اس کی میں نے روٹی بیل لی ہے اور میں نے پتلی سس کی روٹی بیلی ہے اچھے خاصی پتلی ہے اس کے بعد میں اس میں یہ پیزا سوس لگا رہی ہوں اور یہ ہمیں بھر بھر کے نہیں لگانا ہے ہمیں تھوڑا لگانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو رول کرنا ہے اس میں ہم فلنگ بھی تھوڑی تھوڑی کریں گے اگر وہ اوور فلنگ ہو جائے گی تو ہمارا رول صحیح سے نہیں ہو پائے گا تو بس پیزا سوس لگانے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا موشریلہ ڈالوں گی تھوڑا موشریلہ میں ابھی ڈالوں گی اور تھوڑا موشریلہ میں اس میں بعد میں ڈالوں گی اب میں اس میں چکن لگا رہی ہوں اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی گیپ گیپ سے چکن کو جو ہے ڈال رہی ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اس کو رول کرنا ہے تو اگر یہ اوور فل ہو جائے گا تو رول صحیح سے نہیں ہو پائے گا اور اب اس میں جو ویچیز ہیں ہماری وہ ساری ویچیٹیپلز ہم اس میں ڈال دیں گے کیپسکم ہے ریڈ پیل پیپر ہے اور آلیف ہیں تھوڑی سی ایک سائٹ سے میں نے خالی رکھا ہے کیونکہ ہمیں اس کو اٹھا کے جو رول کرنے کے لئے اٹھانا پڑے گا تاکہ وہ آرام سے ہم اس کو ایزی لی کہہ دی کر سکے بس اب ہم اسے رول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہم سویس رول بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اسے رول کریں گے کہیں اس کی روٹی پھٹ نہ جائے اور جو یہ اینڈ کر جو پارٹ ہوگا ہے تو اچھی طرح سے سٹک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ رولو کیا ہے اب میں آپ کو سوکٹ کر کے دکھاؤں گی جو سائٹ کے ایڈیس ہیں سارے وہ ہم نکال دیں گے کیونکہ ان میں ٹاپنگ سہی سے آتی نہیں ہے اور وہ پیل صحیح سے بنیں گے نہیں انیون سے ہوتے ہیں تھوڑے تو بس اب میں اس کو کٹ کرتے جاؤں گی اور بیکنگ کرے پہ پھر میں اس کو بیک کر لوں گی وان ایٹی دگری پہ پانچ منٹ جو ہے وہ میں نیچے سے بیک کروں گی اور پانچ منٹ اوپر اگر آپ اوپر نیچے کی دولوں کے ساتھ کریل آن کریں گے تو آپ کے لئے چھے سے ساتھ منٹ کافی ہے اس کو بیک کرنے کے لئے دیکھیں کتنے اچھے سے ہی ہمارے پین ویل بن رہے ہیں ہمارے مزددار سے پین ویل پیزا بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کریے بغیر آکے نہیں جائیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کا ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ